خیر اس کے بعد چلنا ہے کہ ہمیں اس کے بعد theme پہ آنا ہے theme پہ آگے ہمیں uh theme install کرنا ہے یہ theme Yeahה now go ahead already میں آلیڈی ہیں تو میں یہاں پہ جائے اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ اگر چاہے تو آپ ہم سے کانٹر کر سکتے ہیں اس کا تھیم کے پورے ڈیٹیل لے سکتے ہیں یا اگر آپ کو تھیم چاہیے یا پھر تو تھیم ہم سے پورے لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹک ہے آپ کا نیچے دیئے نمبر پہ کانٹر کر سکتے ہیں یا فیر کہ آپ کو کچھ ڈیمو چاہیے اس کا تو آپ ڈیمو دے ڈیمو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہاں پہ سارے چیز پروائیڈ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک سوک کے آس پاس ہیں یہ سارے کے ہوم پیج کے ڈیمو ہیں تو اگر آپ کو یہ ڈیمو کے ساتھ بھی چاہیے تو آپ کو ہم سے کانٹر کر سکتے ہیں خر میں ابھی اس کو تھیم جو انسٹرول کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میکزم فائل اپلوڈ جائے یہ نہیں ہو رہا ہے ملہ یہ ایک ایم بی جو ہیں اس کے زیادہ ہیں اگر اس طرح اگر اچھے پروائیڈ میں آ جاتی ہیں تو یہ کیسے آپ سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انہوں پر پیس سے کرنا چاہے تو وہاں سے کر سکتے ہیں اور آپ سی پینل سے بھی چاہے تو آپ سی پینل سے بھی کر سکتے ہیں بلکل ایزلی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ابھی کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا ایم بی ہیں وہ اپ لوڈ اپ لوڈنگ جو ایم بی ہے وہ بہت کم ہے آہ جیسے یہاں پہ میڈیا پہ جائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپ لوڈنگ ایم بی کتنی ہے اور تھیم کے ایم بی کتنی آپ اسے دو ایم بی کے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ تھیم جو ہے پانچ ایم بی کا ہے اس لئے یہ اپ لوڈ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ کو اس کا زیادہ بڑھانا ہے تو آپ آہ بلکل ایزلی بڑھا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک آہ پی ایش پی وڈن کے نام سے سچ کریں گے یہ ہے پی ایو واڈ آئی کی نام سے ٹھیک ہے پی ایش پی آئی ای این ڈڈوٹ ایڈیٹر کا نام سے اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ کا جو ڈومین ہے آپ ڈومین چوز کیجئے یہ ڈومین ہے ٹھک آپ یہاں پہ اس کے limitation یہ ٹو ایم بی کا ہے ٹو ایم بی کے جگہ میں آپ یہاں ساٹھ ایم بھی کر دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ ایٹ ایم ایم بھی ہے تو آپ ایٹ ایم بھی جگہ سی ایم بھی کر دیجئے آہ وہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اس کو اس کو اپلائی کر دیجئے جیسے اپلائی کریں گے اس کا داکہ یہاں پہ ریفریش کریں گے آہ جیسے ریفریش کریں گے تو آپ کو یہاں پتہ لگ جائے کہ آپ کو یہ چیزیں بڑھ آ آٹومیٹکلی یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہو گیا ہے اب میں ٹو ایم بھی سے یہاں پہ ساٹھ ایم بھی کا ہو گیا آپ پھر جا کے دوبارہ اس کو کہا یہاں پہ ٹھیم اپلوڈ کیجئے کیونکہ یہ آلڑڈ یہ پانچ ایم بھی کا ہے تو اس لئے نہیں لے رہا تھا اس ٹائم ابھی جو آرام سے ایزی لے لے گا ٹھیک ہے دیکھیں اپلوڈ ہو گیا بلکل ایزی لے اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو انسٹالل کیجئے اب انسٹالل کرنے کے بعد جو سب سے فائلہ کام ہوتا ہے اس میں آپ سارے جو پلائگن ہیں وہ پلائگن پلائگن کو انسٹالل کیجئے یہاں پہ سب پلائگن کو میں سیلٹ کر لے تو اس میں جو ریکوائرمنٹ پلائگن ہے وہ پلائگن صرف دو ہی پلائگن ہے آپ چاہیں تو یہ سارے پلائگن اگر چاہیں تو آپ انسٹالل کیجئے نہیں چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے تو اگر آپ ڈیمو ایمپورٹ کرنا چاہتے ہو میرے کیسے میں دو ہی تین ہی پلائگن یوز کرتا ہوں یہاں پہ ایک ڈیمو کا لے لیتا ہوں بس کافی ہے سلاڈر پہنی سلاڈر ٹھیک ہے میں تین ہی پلائگن اب انسٹالل کرتا ہوں آپ کا کر چاہیں تو پورے پلائگن بھی انسٹالل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جتنے ریکوائرمنٹ ہے وہ کرنا چاہیں میں پولیز لے کر سکتے ہیں تو خیر میرے کیسے میں تین پلائگن انسٹالل کر رہا ہوں یہ نہیں ہے تین پلائگن کو اب اس کو سیلٹ کر لیے اس کو ایکٹیو ٹھیک ہے اب جیسے کہ ایکٹیو میں نے تھا تین پلائگن منس میں ایکٹیو کر لیا